سرکار سے پیسہ مانگ رہے ہیں کیا اس دیش کے اندر غریبوں کے لیے میڈل کلاس کے لیے اور دھنہ سیٹوں کے لیے الگلا خانون ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر امتیاز جلیل پچاس لاکھ روپیے کا اگر لون لیتا ہے اور وہ لون ڈیفالٹ کرتا ہے تو بینکوں کو یہ اختیار ہے کہ میرا نام میرے گیرنٹر کا نام میں جو پراپٹی موڈگیج کر رہا ہوں اس کا ایڈورٹائزمنٹ اخبار کے ذریعے وہ دے کر میری پراپٹی سیز کرتے ہیں اور مجھے بدنام کرتے ہیں میں پچاس لاکھ روپیے کا لون لیا ہوں لیکن اگر کوئی کسی نے پانچ ہزار کروڑ روپیے کا لون لیا ہے کسی نے پچاس ہزار کروڑ روپیے کا لون لیا ہے جس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہر روز ماف کرتے جا رہے ہیں پچھلے چار سالوں کے اندر آپ نے کتنا پیسہ رائٹ آف کیا ہے اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ جواب کل فائنانس منسٹر نے کوششن آر کے اندر بتایا ہے تو سنیے اس کے اندر پچھلے چار سال کے اندر کتنا پیسہ ایٹ لاکھ فورٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈیڈ ایٹی سیکس کروڑ روپیز کا لون لائٹ آف کیا گیا ہے اور جب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس کا پیسہ یہ آپ نے لائٹ آف کیا ہے تو جواب سنیے گا دھکش مہدے آپ کو بھی حیرانی ہوں گی جو جواب فائنانس منسٹر میڈم نے دیئے ہے اس میں لکھا ہے RBI has informed that under the provisions of section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934 RBI is prohibited from disclosing borrower wise credit information RBI یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیٹیل نہیں دے سکتے ہیں کہ کون بڑے دھنہ سیٹوں نے پیسہ لیا ہے یہ دیش کو آپ نہیں بتائیں گے آخر یہ پیسہ 8,48,186 روپیز آپ نے رائٹ آف کیے ہیں اس کا جواب آپ دیجئے گا کہ میرے لئے قانون الگ کیسا ہو سکتا ہے اور جنہوں نے دھنہ سیٹوں نے پیسہ لے کر کوئی لندن بھاگ گیا ہے کوئی سنگاپور بھاگ گیا ہے ان کا نام بھی RBI نہیں بتائے گی ہمارے گا دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا جگدنبی کا پال صاحب کو پال صاحب سنیے آپ کسانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے میں جس شیطر سے آتا ہوں دیش کا ایک چھوٹا سا ایک شہر ہے اس شیطر کے اندر مہاراستہ کے اندر مراتفارہ ایک چھوٹا سا شیطر ہے اس شیطر کے اندر جینوری سے لے کے نومبر 2022 تک محض 11 مہینوں کے اندر 940 کسانوں نے آتمہتیا کی ہے میں دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف مراتفارہ ایک جو دیش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کی کچھ نیتیاں غلط ہو رہی ہے ادھیکش مہدے کہیں نہ کہیں آپ کی نیتیاں غلط ہو رہی ہے ورنہ ان کسانوں کی موت کو آپ نے صرف ایک آکڑا بنا کر رکھ دیئے ہیں 940 کسان اگر صرف ایک شیطر سے مر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسانوں کے لیے اتنا کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج کسان اپنی جان دے رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری اجولہ گیس کیم کے اندر میں آپ نے 10 کروڑ لوگوں کو دے دیئے ہیں آپ یہ آکڑا بتائیے کتنے ایسے غریب لوگ جو پہلے ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی خوش ہوئے تھے ہم نے بھی سواگت کیے تھے کہ یہ لوگ جب الگ الگ طریقے سے گیس کی جگہ پہلے لکڑی کے اوپر کوئلے کے اوپر ہے تو اپنا کھانا بناتے تھے آپ نے گیس دیئے لیکن کتنے لوگ اب دوبارہ ریفل کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ پچھلے سات سالوں کے اندر سات سال پہلے گیس کی سیلنڈر کا ریٹ ساڑے چار سو روپیے تھا آج آپ نے اس کو ایک ہزار اسی روپیے کیے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ جتنا پیسہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ پردھان منتری اجولہ یوجنا کے اوپر وہی پیسہ اگر آپ دے دیں گے تو شاید ان غریبوں کو فائدہ ہوگا انیمپلائیمنٹ آج بے روزگار یہ آکڑا میں نہیں بتا رہا ہوں کوئی منگھڑت آکڑے نہیں بتا رہا ہوں سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین ایکانومی ان کے آکڑے آئے ہیں تو سنیے فائننس منسٹر صاحب انیمپلائیمنٹ ریٹ ان انڈیا ابھی آٹھ پرشن کے اوپر آیا ہے تین مہینے کا سب سے زیادہ کا آکڑا جو ہے وہ ابھی آیا ہے عدیقش مہدے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی ایک ای پی ایس نائنٹی فائیب کی ایک سکیم ہے بزرگ بزرگ لوگ ایسے بڑھے لوگ اور میں فائننس منسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی سر سکسٹی فائیو لاک ایسے پینشنرز ہیں جن کو پینشن کتنی دی جا رہی ہے دھائی سو روپیے پانچ سو روپیے فائننس منسٹر صاحب سے میں اس لیے مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ میرے شہر سے آتے ہیں اگر دیش کے فائننس منسٹر صاحب میں آپ کو کہتا ہوں لیجئے ایک نام بھی نوٹ کریے گا سلوشنا گڑپا ستر سال کی مہیلہ ہے اورنگ آباد میں رہتی ہے سلوشنا گڑپا فائننس منسٹر صاحب نوٹ کریے آپ اورنگ آباد شہر سے ہی آتے ہیں اس کو کتنی پینشن دی جاتی ہے دھائی سو روپیے ستر سال کی کوئی بچہ نہیں ہے دھائی سو روپیے کے اندر وہ اپنا گھر کا بسرہ کرے گی میرا یہ کہنا ہے کہ پینشن سکیم کے اندر آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ پیسے سے ای پی ایس نائنٹی فائف کے پچھلے کئی سالوں سے اور ہر ایم پی کو ان لوگوں نے خون سے اپنا لیٹر لکھ کر آپ کو نویدن دیا ہے کہ ہمارے لیے کچھ تو بھی کریے گا کر کے آپ کے پاس بھی دیئے ہیں آپ کی بھی فوٹو چھپی تھی اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ ای 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 کے ریٹس تو بڑھا رہے ہیں ہوم لیون کا ریٹ بڑھ گیا ویکل لون کا ریٹ بڑھ گیا آپ ای 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 قرآن کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ یہ ریٹس کے اندر تو بڑی آسانی کے ساتھ فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن ای 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 بڈی کا ریٹ جب بڑھانی کی بات آتی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں آپ ایڈیوکیشن کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر سکول میں ٹیچر نہیں کالیج میں لیکچرر نہیں اور اگر اسپتال کے اندر ڈاکٹر نہیں تو وہ عمارتے کسی کام کی نہیں ہے اگر وہاں پر اگر آپ کے پاس فیکلٹیز نہیں ہے اور یہ بھی میں منگھڑت نہیں بتا رہا ہوں آپ ہی نے جواب دیا ہے سرکار نے لکھت میں جواب دیا ہے یونیورشیٹیز کے اندر سنٹرل یونیورشیٹیز کے اندر پروفیسرز کتنی پروفیسرز کی کتنی ویکنسی ہے سکس تھاؤزنڈ ون ہنڈرین ایٹی پروفیسرز کی ویکنسیز ہے آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز بہت سارے بی جے پی کے ہمارے سدسیوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارے راج کے اندر ہم کتنے آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز بنا رہے ہیں عمارت بنانے سے تعلیم نہیں پہنچائی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو لیکچررز کی ضرورت رہے گی آئی آئی ٹیز کے اندر چار ہزار پانس سو دو لیکچررز پروفیسرز کی ویکنسیز ہے آئی آئی ایمز کے اندر فور نائنٹی تھری ویکنسیز ہے دوسرا یہ ہے ایک بہت اہم سوال دو ہزار پندرہ کے اندر آپ نے پردان منتری آواز یوجنا شروع کی ہم نے سواگت کیے پورے دیش نے سواگت کیا کہ ہر بے گھر کو گھر ملنے والا ہے اور پردان منتری صاحب کا ایک بھاشن بھی ہے جس میں انہوں نے خود نے کہا ہے یوٹیوب کے اوپر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار باویس تک ہم ہر بے گھر کو گھر دیں گے فائنانس منسٹر صاحب آرنگ آباد سے ہے پچاس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہے پچھلے چھ سال سے آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ایک سادہ ایٹ تک نہیں پڑا ہے بیلڈنگ بنانے کی تو بات چھوڑیے گا آپ سادہ ایٹ نہیں پڑا ادھیکش مہدے صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ ایک سادہ ایٹ تک نہیں پڑی ہے دوسرا یہ ہے ادھیکش مہدے جاتے جاتے اس ملک کو ہم نے کل کے دن فائنانس منسٹر میڈم کہہ رہے تھے کہ فاسٹس گروئنگ ایکونومی ہے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ اتنے بڑے مائنورٹی کے طبخے کو اگر آپ پیچھے رکھیں گے اور آپ یہ امید کریں گے کہ دیش چلے گا آگے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہماری پری میٹرک سکولرشپ بند کر دے رہے ہیں آپ ہماری مولانا آزاد ریسرچ فیلوشپ آپ بند کر دے رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مائنورٹی اس کو ہم پیچھے رکھیں گے تو دیش آگے بڑھے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبھی کا ساتھ اور سبھی کے لکاس کے لکھیں چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حقاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ علم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایت تحفہ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس ابراہیم پورا گھوپال انڈیا آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل گیارہ سال پرانا آن لائن ادارہ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ حفظ و تجوید اردو آلما کورس ترجمہ قرآن کورس حدیث کورس سرات مستقین کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں تفصیلات کے لیے رابطہ کریں سات آٹھ چھے سفر چھے ایک سات نو آٹھ تین تحفظت ان میڈیا کی لا جواب کشیش لیس میسیج اور نئے انتازمیں جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان وقی دیکھوں مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک کفرد دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھوٹا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے ہم دعایت خوبصورت مزمیں دلچسپ موقعات دعایت اور بہت کچھ شیرف کٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں